ہائی اسے ہمارا پروڈیٹس ہے ہیدر آباد اور ہمارا پروڈیٹس ہے ہیدر آباد سو جو یہ وال آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے پہلے بلکل پلین بلکل ایک نارمل وال تھا ہم نے اسے ڈیزائن کیا مولڈنگ لگایا اور اس کے بعد اسے ہائی لائٹر پینٹ کیا سو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ ایک نارمل وال پر مولڈنگ کر کے اسے اچھے سے ایک ہائی لائٹڈ وال بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے so if you are an interior designer architect or home owner then this video is especially for you سو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دائننگ ایریا کا وال ہے جسے ہمیں مولڈنگ کی مدد سے ہائی لائٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ important ہے کہ اسے ہم مارکنگ کر دیں ہمارا وال کتنا بڑا ہے اس کے حساب سے ہمیں اسے exact مارکنگ کرنا ہے ٹھیک ہے مارکنگ کرتے وقت آپ کو سیلنگ سے ایک فٹ کی جگہ چھوڑنا ہے اور آپ کے فلور سے دو فٹ کی جگہ چھوڑنا ہے تاکہ آپ کا design standing position میں دیکھے ہم جو material استعمال کر رہے ہیں اس میں ہم ساگون پٹی اور bidding کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے materials ہیں جیسے کی پی او پی پی او پی کی مدد سے بھی ہم اس design کو بنا سکتے ہیں پی او پی کی بھی مولڈنگس مارکٹس میں available ہے بٹ پی او پی کی اس کمپیر ٹو پی ٹھیک ہے یہ material کافی سٹرانگ ہوتا ہے یہ لکڑی کا ہوتا ہے وہ پی او پی سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو آپ اسے prefer کر سکتے ہیں اور اگر آپ پی او پی میں جاتے ہیں تو آپ کو کافی لمبا process ہوتا ہے فرما لانا پڑتا ہے اس میں سے نکالنا پڑتا ہے پھر لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے fitting کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ ان کے edges ایک دوسرے سے پوری طریقے سے اچھے سے مل جائیں تاکہ ان میں تھوڑا سا بھی gap باقی نہ دیکھیں اور اس bidding کی size کو ہم نے 1 inch رکھی ہے آپ half inches کا بھی use کر سکتے ہیں 1 inches and 2 inches کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے wall کا size کتنا ہے جتنا بڑا آپ کے wall کا size رہے گا اتنی ہی thickness کی پٹی use ہوگی ٹھیک ہے اور جتنا ہی چھوٹا آپ کا wall ہوگا اتنی ہی چھوٹی آپ کی پٹی استعمال ہوگی اور جب یہ design ready ہو جائے تو اس wall پر آپ کو ایک اچھا سا highlighted print کا use کر دیں تاکہ یہ اچھا سا look create کرے ٹھیک ہے اور آپ جب بھی کوئی color choose کریں تو اس کا second share استعمال کریں مطلب نہ ہی زیادہ وہ dark ہو اور نہ ہی زیادہ وہ light ہو ٹھیک ہے medium color ہونا چاہیے design کو بناتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر اس design کے بیچ میں کوئی switch board آ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اس wall میں آپ کے سامنے switch board نظر آ رہا ہے بٹ ہم نے اس پٹی کو fix نہیں کیا ہے کیونکہ اسے ہمیں client کو دکھانا ہے اس کے بعد ہم جب client final کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے fix کر دیں گے اور اگر molding کی بیچ میں wall mounted light کا استعمال کرنا ہے جو کہ کافی خوبصورت نظر آتا ہے تو molding لگانے سے پہلے آپ wiring کا provision رکھ دیں تاکہ لگنے کے بعد کوئی بھی دکت کوئی بھی situation جب یہ design ہمارے سامنے ready ہو گیا تو ہم نے client کو invite کیا بٹ client کو یہ design پسند آ گیا لیکن ان کے ساتھ آئے ہوئے کچھ لوگوں کے design پسند نہیں آیا پھر سے ہم نے client کو بہت سارے designs دکھائے ہیں and finally client نے design کو پسند کیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد سے ہم نے molding لگانے start کر دیا molding لگا لیے ٹھیک ہے then اس کے اوپر pinٹ کر دیے and definitely client کو یہ wall کافی اچھا لگا ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو بھی یہ design کافی اچھا لگا ٹھیک ہے so جب بھی آپ molding کا کام کروا رہے ہیں dining area میں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایک theme کے اوپر ہی design ہونا چاہیے اس میں کافی لگزیریت سالک آتا ہے ٹھیک ہے and if you are looking for interior designer in ہیدر آباد number ہے 9284782289 we do luxurious interior projects in ہیدر آباد and پونی thank you so much